نان ہی کی نسل سے کئی پشتوں کے بعد قبیلہ قریش کی بنیاد پڑی جب قریش کے مورس عالی فہر کا ظہور ہوا قریش ان کا لقب تھا ایک بڑا نام قصہ بن قلاب کا تھا جو حضرت عبد المطلب کے پر دادا تھے حاشم ہی کی نسل سے اللہ تعالی نے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا قریش نے یمن سے شمال کی جانب ہجرت کی تھی اور یمن ان کا آبائی علاقہ تھا قریش کی ہجرت کا سبب ماریب بند کا ٹوٹنا تھا تباہ حال بند کے اثار آج بھی یمن کے شہر سنہ سے باہر شہبہ نامی قدیم مقام پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس علاقے میں جنگ و جدل اور حکمرانی کی کشمکش صدا جاری رہی کئی ایک کنبے قصہ بن قلاب کی سربراہی میں بھوک اور بدحالی سے جان بچانے کے لیے شمال کی جانب ہجرت کر گئے قصہ بن قلاب بیت اللہ شریف کا دینی سربراہ بن گیا قصہ نے اپنے سارے مناسب اور عزازات کی وسیعت عبد الدار کے نام کر دی قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی مگر پھر دونوں طرف سے صلح کی آواز بلند ہوئی اور ان مناسب کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں عرفان علی آئی سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید ناظرین اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوان حیات پر مبنی سلسلہ کی آج چوتھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلی ویڈیو میں قبل از اسلام عرب کی قدیم تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تاریخ کعبہ اور تعمیر کعبہ کے حوالے سے بات کی گئی تھی آج کی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب کی بعض سرکردہ شخصیات خاندان قریش کی بنیاد اور اس کے نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پردادہ حاشم اور حقصہ بن قلاب کی خدمات اور کارناموں کے بارے میں بات ہوگی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوان حیات کے سلسلہ پر مبنی یہ ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ادنان نام کی ایک اہم اور قابل ذکر شخصیت گزری ہے آگے چل کر ادنان ہی کی نسل سے کئی پشتوں کے بعد قبیلہ قریش کی بنیاد پڑی جب قریش کے مورس عالی فہر کا ظہور ہوا قریش ان کا لقب تھا اسی نسبت سے ان کی نسل قریش کہلاتی ہے جناب فہر مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد تھے ناظرین اکرام قریش بھی بعد میں کئی شاخوں میں تبدیل ہوئے ان میں سے ایک بڑا نام قصہ بن قلاب کا تھا جو حضرت عبد المطلب کے پر دادا تھے قصہ کے تین بیٹے تھے عبد الدار، عصد اور عبد المناف ان میں سے پھر عبد المناف کے چار بیٹے ہوئے یعنی عبد الشمس، نوفل، حاشم اور مطلب پھر حاشم ہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا کنانہ سے قریش کو چنا قریش سے بنو حاشم اور بنو حاشم سے میرا انتخاب ہوا ناظرین کرام قبیلہ قریش سے متعلق تاریخ کے اوراں کھنگالیں تو پتا چلتا ہے کہ اس قبیلے نے صرف پانچ نسلیں پہلے مکہ میں اپنا اصل و رسوخ قائم کیا تھا مکہ کی گھاٹی میں قدیم درگاہ یعنی خانہ کعبہ کو ایک بار پھر زندہ کیا اور خود اس کے حرم کے والی بن کر یہیں بس گئے تھے تاریخ کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ قریش نے یمن سے شمال کی جانب ہجرت کی تھی اور یمن ان کا آبائی علاقہ تھا جیسا کہ تاریخ میں ہر ہجرت کی بڑی وجہ کوئی تباہی ہوتی ہے قریش بھی ایک آفت کے باعث ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے قریش کی ہجرت کا سبب ماریب بند کا ٹوٹنا تھا تباہ حال بند کے اثار آج بھی یمن کے شہر سنہ سے باہر شہبہ نامی قدیم مقام پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس بند سے نکالی گئی کشادہ نہروں سے تقریباً اڑھائی لاکھ اکڑ زمین سیراب ہوا کرتی تھی ذری خوشحالی کے سبب یہاں ایک عظیم تہذیب پروان چٹ رہی تھی قریش بھی اس تمدن کا ایک ادنا حصہ تھے پیشے کے لحاظ سے کاشتکار تھے اور گزران مقامی طور پر اگنے والے ایک جھاڑی دار پودے ببول کی کاشت پر تھی ببول سے سی پرستی رہتی تھی جسے مرکلی گوند کہا جاتا تھا مرکلی گوند خاصی مہنگی بک جاتی تھی اور اس کاروبار سے اچھا خاصا منافع حاصل ہو جاتا تھا یہ حصہ عرب میں خاصا مشہور تھا اور یہاں دولت کی ریل پیل تھی فطری طور پر دولت کے افراد سے لالچ بھی بڑھنے لگا تقریباً سب ہی کی نظریں اس خطے پر تھیں ہر پڑوسی ریاست اور یمن کے مقامی سردار اس خطے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے اسی وجہ سے اس علاقے میں جنگ و جدل اور حکمرانی کی کشمکش صدا جاری رہی کئی دہائیوں کی جنگ اور جھڑپوں کے بعد علاقہ کا انتظام بازنتینی پشت پناہی سے چلنے والے عیسائی ایتھوپیا کے ہاتھوں سے نکل کر آتش پرست سلطنت فارس اور اسی طرح مقامی سرداروں کے ہاتھوں میں بٹتا چلا گیا طویل جنگ و جدل پر اٹھنے والا خرچ اچھا خاصا تھا یہ خراجات مقامی عبادیوں سے خراج کی صورت میں وصول کیے جاتے اس کشمکش میں ماریب بند یک سر نظر انداز ہو چکا تھا مناسب دیکھ بھال نہ ہونے اور ضروری وسائل کی عدم دستیابی کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ یہ بند کمزور پڑتا چلا گیا آخر ایک دن آیا کہ یہ بند ٹوٹ گیا بند کے ٹوٹنے کی حتمی وجہ سادہ مگر خاصی مذہقہ خیز تھی اس علاقے میں چچوندر بکسرت پائے جاتے تھے چچوندروں نے بند کی بنیادوں میں اس قدر گہری سرنگیں کھود رکھی تھی کہ بند اپنے وزن کے بے انتہا دباؤ کو سہ نہ سکا اور یوں بند کے ٹوٹنے سے علاقہ بھر میں ایک بڑا سہلاب آ گیا اگلے موسم میں پانی کی عدم دستیابی کے باعث ذری زمین نے بنجر ہونے لگی یوں ہر طرف دشت اور بیابان بن گیا یمن کی یہ عظیم تہذیب دم توڑنے لگی اور تمدن غارت ہو کر رہ گیا خطے کی مقامی آبادی کے پاس ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایسے حالات میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کئی ایک کنبے قصہ بن کلاب کی سربراہی میں بھوک اور بدحالی سے جان بچانے کے لیے شمال کی جانب ہجرت کر گئے یہ قصہ بن کلاب حضرت عبد المطلب کے پر دادا تھے قریش کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک کنبے کی صورت میں اپنے علاقے سے نکلے اور انہوں نے اپنے لیے قریش کا نام منتخب کیا قریش کا ایک مطلب یقجہ ہونے والے ہے ہجرت کے بعد قریش نے نا صرف یمن میں کھیتی باڑی سے مو موڑ لیا بلکہ یہ یمن کے شمال میں پہنچ کر مکہ کی گھاٹی میں مستقل طور پر آباد ہو گئے القصہ قصہ بن کلاب نے اہل قریش کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلند وقاری سے بہراور کیا ناظرین اکرام مکہ میں سکونت اختیار کر کے اہل قریش کو یہ احساس ہوا کہ وہ اگر یہاں واقع قدیم درگاہ یعنی خانہ کعبہ کا انتظام اور اختیار سنبھال لیں تو پھر وہ کبھی بھوک اور افلاس کا شکار نہیں ہو سکتے انہوں نے ایسا ہی کیا گو اس وقت حرم اونچا مقاب کی شکل میں بقاعدہ امارت کی طرح نہیں تھا لفظ مقاب عربی زبان کے لفظ کعبہ سے نکلا ہے جس کے معنی گھر یا کوٹھے کے ہیں اس وقت اس کی پتھر یا ریت سے اٹھائی گئی دیواریں قدیم آدم جتنی اونچی اور چھت پر کھڑی سے بنا سخت کپڑا ڈال کر اس کے اوپر خجوروں کے پتے بچھائے گئے تھے ناظرین قصہ بن قلاب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا ناظرین جب قصہ بن قلاب اور اس کی اولاد خوب پھل پھول گئی اور ان کے پاس دولت کی فراوانی آ گئی تو ان کا وقار بھی خاصہ بڑھ گیا یوں مکہ پر اپنے مکمل نفوذ کے بعد قصہ بن قلاب بیت اللہ شریف کا دینی سربراہ بن گیا ان کی زیارت کے لیے مکہ کے گوشے گوشے سے آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا مکہ پر قصہ بن قلاب کے تسلط کا یہ واقعہ پانچویں صدی اسوی کے وسط کا ہے ناظرین قصہ بن قلاب کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبدالمناف قصہ کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام تک پہنچ چکا تھا اس لیے قصہ نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا چنانچہ قصہ نے اپنے سارے مناسب اور عزازات کی وسیعت عبدالدار کے نام کر دی کیونکہ کسی کام میں قصہ کی مخالفت کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کو رد کیا جاتا تھا اس کا ہر کام زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی واجب الاتباہ دین سمجھا جاتا تھا اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزا کے بغیر اس کی وسیعت پر عمل درامت کیا لیکن جب عبدالمناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناسب کے سلسلہ میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کے بیٹوں سے جھگڑا ہو گیا اس کے نتیجے میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی مگر پھر دونوں طرف سے صلح کی آواز بلند ہوئی اور ان مناسب کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا چنانچہ سقائیت اور رفادہ کے مناسب عبدالمناف کی اولاد کو دے دئیے گئے اور دارالاندوح کی سربراہی عبدالدار کے ہاتھوں میں رہی پھر بنو عبدالمناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرہ ڈالا تو یہ قرہ حاشم بن عبدالمناف کے نام نکلا لہٰذا حاشم نے اپنی زندگی بھر خانہ کعبہ میں سقائیہ اور رفادہ کا انتظام کیا البتہ جب حاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی مطلب کے بعد عبدالمطلب بن حاشم نے یہ منصب سنبھال لیا عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے ناظرین اکرام حضرت عبدالمطلب کے دور کا احوال ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کل کی وڈیو میں